ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوشو جذبے سے منایا گیا اسلام آباد کے شکر پڑیاں گرانڈ میں مسئلہ فاج کی شاندار پریڈ بری پہری فضائی دشتوں نے دشمن پر حیبتاری کر دیا لڑاکہ تیاروں کی گھنگرج نے شرکہ کا لہو گرمایا فوجی بینڈ کی دھنوں نے شرکہ کے سینے جوشو جذبے سے پھر دیئے جنگی ہتھیار بھی توجہ کا مرکز بنے رہے چین اور آزربائیزان کے فوجی دستے بھی پریڈ کا حصہ بنے سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان تقریب کے مہمانے خصوصی تھے صدر وزیراسم آرمی چیف سمیت سرویسز چیف گرمل کے سفرہ اور اہم درین شخصیات نے شرکہ کی جو ایک پاکستانی قوم کو یوم پاکستان مبارک ہو الحمدللہ آج ہم دفاع اعتبار سے ایک مضبوط ملک ہیں اور ہمارے بہدر مسلح افاج دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار ہیں میں تمام ساسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے اپنے ساسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے ہر پاکستان کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوئی کوشش برداشت نہیں کریں گے ملکی سلامتی و خود مختاری پر سمجھاتا ہرگز نہیں کیا جائے گا آصف علی زرداری کا واضح اور دوڑوک پیخام کہا پاکستان ام پسند ملک ہے ہم سائن سے اچھے تعلقات جاتا ہے کسی بھی جارت کا مسئلہ آفاج کی جانب سے مو توڑ جواب دیا جائے گا صدر مملکت کی تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر کام کرنے کی اپیل کہا ہم سب کی سمجھ داری ہے تمام مشکلات کو مل کر حل کریں قوم مایوس نہ ہو پاکستان کو چیلنجز سے نکالیں گے ملک و معاشی لحاظ سے مصبوط اور خودکفیل بنانے کے لیے پورا سمجھ صدر مملکت کا آنپی پرادری سے غصہ میں فاری جنگ پندی کا مطالبہ مسلم کشپیریوں کے قطلے آم کی شدید مصامت اجرک کے جتنے رنگ ہے میرے پروں کے سنگ ہے تارے فلک کے دنگ ہے مہران کی آب و تاب ہوں شاہی ہوں اکاب ہوں بے مسلو لا جواب ہوں جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کے دشمن کو للکار لہو گرم آنے والے فلائے پاسٹ لڑاکہ تیاروں کی شرکہ کو سلامی فضا میں مہارت کا شاندار مظاہرہ تیارے فضاؤں کا سینہ چیفتے ہوئے گزرے شرکہ کی نگاہیں آسمان پر جم کر رہ گئیں ایف سولا میراج جی ایف سیمنٹین تھنڈر جی ٹینسی کی گھنگرج ونگ کمانڈر حسن صدیقی کی خیادت میں ایف سولا تیاروں کا شاندار مظاہرہ ایس ایس جی کمانڈوس کا فری فال کا مظاہرہ فضا میں رنگ بھی کھیر دیئے اللہو کے نعرے بلند کیے پاک بحریہ کے دستوں کا بھی شاندار شو آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھوئے کی یہ لکیریں مختلف رنگ کی یہ لکیریں جو دراصل جمپرز ہیں جو باہم ایک فارمیشن بناتے ہیں اس کام کے لیے عالی حوصلہ جوان مردی اور پیشاورانہ مہارت کی دن سلوٹ کا منفرد انداز شیر خدا حضرت علی المرتضی حیدر کرار سے منصوب پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا جدید ترین ٹینگ حیدر ایک سو چالیس اور چار سو کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح ون اور فتح ٹو راکٹ سسٹمز پندرہ کلومیٹر رینج کا حامل ایف ایم نائنٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ایٹی نائن سیم ایشور ایڈز ریجمنٹ سے ہے ساس زمین پر مارک کرنے والا خود ساختہ کروس میزائل سسٹم راد ون اور راد ٹو جو کہ تین سو پچاس اور چھے سو پچاس کلومیٹر تک ہر طرح کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے بابر، قوری اور نصر میزائل اپنی مثال آپ فتح ون اور فتح ٹو راکٹ سسٹم نے دشمنوں پر لڑسہ تاری کر دیا حیدر ٹینک کا منفرد انداز دیکھنے والوں کو بھاگیا حیدر ٹینک چین کے اشتراک سے مقامی سطح پر تیار کیا گیا یا میں پاکستان پر جنگی سالو سامان کی نمائے شدید ترین ٹرانز ایک سے بڑھ کر ایک مسائل سسٹم دکھایا گیا تعلیم، کھیل، فن، میڈیکل اور مختلف شعبوں میں نمائے کرکردگی دکھانے والوں کے لیے احزازات ایوانِ صدر اور گورنر ہاؤسز میں خصوصی تقریبات فواد حسن فواد، راجہ زفر الحق، قائم علی شاہ، شمشاہ دختر مفتی منیب الرحمان، آئی جی پولیس کلیم امام، آئی جی پنجاب عثمان انور، سید احمد شاہ سمیت مختلف شخصیات کو احزازات سے نوازا گیا اداکارہ سجل علی، جگن قازم، راحت فتح علی خان، عمران عزیز میاں کے لیے بھی ایوارڈ صدر مملکت نے پاک فوش، بحریہ اور فضائے کی افسران اور جوانوں کو ملٹری ایوارڈ سے نوازا آئی ایس پی آر کے مطابق ایک ستارہ بسالت ایک سو پینتیس تمغہ بسالت پینتالیس امتیازی اسناد اور ایک سو اٹالیس ای او اے ایس تاریفی کارٹس عطا کیے گئے صدر نے تائیس ہلال امتیاز ملٹری ایک سو نو ستارہ امتیاز ملٹری ایک سو سینتیس تمغہ امتیاز ملٹری افسران اور جوانوں کو بھی نوازا عشر لاہور میں خاتون کو بچانے والے دکاندار کی بہادری کا بھی اعتراف جانسن تاری کو بھی یوم پاکستان کی پریڈ میں بلایا گیا سعودی وزیر دفاع کو نشان پاکستان کا احساس عطا صدر مملکت غالد بن سلوان ال ساؤتھ کو نشان پاکستان سے نوازا ایوان سدر میں شاندار تقریف وزیر آسم آرمی چیف اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شریک ہوئے وزیر آزم شہباز شریف سے سعودی وزیر دفاع کی ملاقات آرمی چیف اور وزیر دفاع خواجہ آصف موجود تھے وزیر آزم نے کہا آپ کے بڑے بھائی محمد سلمان کے دورے کا انتظار ہے دونوں ممالک میں درینہ گہرے تعلقات ہیں جو مزید مضبوط ہو رہے ہیں سعودی عرب نے ہر محاصل پر پاکستان کا ساتھ دیا سعودی وزیر دفاع نے سب سے پڑا پاکستانی سیویل آورڈ نوازنے پر شکریہ دا کیا کہا آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب سے دفاعی تعلقات کو فرونگ ملا سعودی وزیر دفاع کی آرمی چیف سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دو طرف تعلقات کے فرونگ اور دیگر معاملات پر گفتگو نور خان ایر بیس آمد پر وزیر دفاع کا استقبال کیا گیا سعودی وزیر دفاع واپس روانہ ہو گئے موسکو کے کانسٹ ہال میں خون کی کھولی بسالہ افراد کا جاری کانسٹ پر حملہ 143 افراد حلال درچن و سخمی دائش نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی روس میں آج یوم سوک کا اعلان صدق بلادنگی ریپیوٹر کا کہنا ہے حملے میں ملاوے اس تمام افراد کو حراست میں لے لیا گیا حملہ آوری اکرین جانے کی کوشش پر تھے دہشت کردوں کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی فیصلہ بعد میں قاتل دور کا نشانہ بننے والے آصف اشفاق کی نماز جنازہ ادا سینکڑوں سوگوار آنکھوں کے سامنے سپر دخاک نوجوان کی حلاقت کے موقع پر پولیس اہلکاروں کی بے حیثی سامنے آئی نوجوان زخمی ہو کر گرا تو دو اہلکار موقع پر آئے خون میں لطپت نوجوان کو نظرانداز کرے کے نکل گئے فیصلہ بعد واقع پر وزیر علیہ پنجاب کا نوٹس پتنگ بازی کی روک تھام میں نقامی پر شدید برہم خونی کھیل کے صدباب کے لیے موہن چلانے کا حکم پولیس کو سخت ایکشن لینے کی ہدایت آئی ایم ایف کے ایک اور شرط پوری تاجروں کی لازمی ریجسٹریشن کلے سکیم کی مصافتے کا ایس آر او جواری ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی ریجسٹریشن افتدائی طور پر چھے بڑے شہروں میں ہوگی کراچی، لاہور، اسلامباد، راولپنڈی، کوئٹا اور پشاور شامل سٹورز، دکانے، ویئر ہاؤسز اور کاروباری تفاتف ریجسٹریشن کرانے کے پابند ہوں گے ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی ریجسٹریشن کے لیے ایڈفانس انکم ٹیکس وصول کیا سوائے گا ہر ماہ کی پندنہ تاریخ سے پہلے ٹیکس دینے پر تاجروں کو پچھے سفیصد ریایت میں لگی ہر دکاندار کو کم از کم سالانہ بارہ سو روپے انکم ٹیکس دینا ہوگا سکیم کا اطلاع کی اکم اپریل سے ہوگا پہلی ٹیکس وصولی پندرہ جولائے سے ہوگی عالمی بینک نے پاکستان کے دو منصوبوں کے لیے چودہ کروڑ ستانوے لاکھ ڈالر فائننسنگ کی منظوری دے دی عالمی بینک سات کروڑ اسی لاکھ ڈیجیٹل ایکوانومی پروجیکٹ کے لیے فراہم کرے گا دوسری فائننسنگ سات کروڑ سترہ لاکھ ڈالر سندھ براجز ایمپورمنٹ پروجیکٹ کے لیے فراہم کی جائے گی تمام ہمزائی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لے کے وزرقار جائز ساتھکار کے لندن میں نیوز کانفرنس کہا افغان حکومت اپنی سرسمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے بولے جوہری تبانائی محفوظ اور سستا سریعہ ہے عالبی مالیات ایداروں کو جوہری تبانائی کے حوالے سے تاکھن کر ناشاہ کیے ملک میں قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں عدلیہ اور ایوان مضبوط ہوگا تب ہی ملک آگے بڑے گا چیرمن پی ٹی ای بریسٹر گوھر کا یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب کہا ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے جن کے پاس مینڈیٹ نہیں وہ حکومت کرنے کے حق دار نہیں جل بانی پی ٹی ای جیل سے باہر ہوں گے حسد کیسر نے کہا زمین انتخابات میں عوام کے پاس جائیں گے وہ پاکستان بنانا ہے جس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی دوہزار اٹھارہ میں ایک دوہزار چوبیس میں دوسرا لاتلا لائیا کیا امی جماعت اسلامی سراجلہ کہتے ہیں آسمائے ہوئے حق پرانوں کا ذاتی مفادات کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں زدبان کے شاہینم وکارم بزمی چیز سہراز کے دریاز تہے والو پرماز یوم پاکستان پر مزار اقبال پر گاٹس تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فضائیہ کے خصوصی دستوں نے فرائض سنبھال لیے کراچی میں مزار اقائد پر مسلح فاز کے نمائندوں کی حاضری شہر جیل میمن اور گورنر سندھ کی بھی مزار اقائد آمد کیپی کے مختلف اصلہ میں بھی تقریبات پشاور کے قلاب بلاء الحسار محمد خیبر چترال اور باچود میں پرچم کشائی کی تقریبات زمین سے محبت کے اسخار کے لیے ارد آر بنایا گیا پارلیمنٹ ہاؤس ایوان سادر سپریم کور سمیت تمام ایمارتوں کی لائٹیں بند کر دی گئیں ارد آر رات ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے نو بجے تک بنایا گیا کچھے کے ڈاکوں کی وارداتیں تھم نہ سکیں کن کوٹ سے رکشہ ڈرائیور اگوا سندھ کے سینئر وزیر شرجی لینا میمن کہتے ہیں کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن چل رہا وزیراللہ سندھ کہے چکے کسی بھی طرح سے ڈاکوں کو نہیں چھوڑیں گے یوم پاکستان پر بیرون ممالک میں قائم سفارت خانوں میں تقریبات پاکستان ہائی کمیشن نئی دلی میں جذبہ حبل وطنی کے ساتھ یوم پاکستان منایا گیا پاکستانی سفارت خانے واشنگٹن میں بھی شاندار تقریب ساڑھے چار سو سے زائد آلہ عہدداروں کی شرکت پاکستان بیسی موسکو میں بھی تقریب روس واقع پر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی پاکستان ہائی کمیشن لندن میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی پاکستان ہائی کمیشن تھاکہ اور مصر میں پاکستانی سفارت خانے میں پروکار تقریبات تہران کا ازادی سکوئر پاکستان اور ایران کے پرچموں سے رنگ دیا گیا دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے یادگاروں کی تصاویر آویزا مزفر آباد میں کشمیریوں کے زیر احتمام ریلی کلات میں بھی یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب ہوئی غازہ میں اسرائیلی برپریت ناروکی رفا میں چار بچوں سمیت پانچ پلسینیوں کو شہید کر دیا گیا الشفاظ پتال پہ کارفائی آنشواری خان یونس پہ ڈراؤن حملہ کئی پلسینی شہید اماس کی بزاہمت شواری الشفاظ پتال کا محاصرہ کرنے والے ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا اول راونڈر اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی اپنے پیغام اماد وسیم نے کہا وہ پاکستان ٹیم کے لیے دستیاب ہیں اعلان کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے اعتماد کرنے پر پی سی بی کا شکریہ ادا کیا برطانوی شہزادی کیک میڈلٹن کینسر میں مبتلا ویڈیو بیان میں کہا بیماری میں مبتلا ہونا بہت بڑا تھچکا تھا بچوں اور فیملی کے لیے اسے منظر عام پر نہیں لانا چاہتی تھی علاج کے لیے کیمو تحرپی جاری ہے دن بہ دن صحت مند ہو رہی پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ٹی بی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں اس بیماری سے تقریباً تیرہ لاکھ افراد ہلاک ہو چکے پاکستان میں ہر سال چھائی لاکھ کیسز چالیس سازار پریس ساتھ میں آتے ہیں احتیاط اور علاج تک رسائی کو بہتر بنانے سے بیماری کا تداروک ممکن ہے لاہور کا جلانی پاک ترہاں ترہاں کی خوشبوں سے مہک اٹھا تائش مارچ کی مناسبت سے پھولوں کی نمائش سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے افتتاہ کیا شاندار آتش پازی پورا پاک روشنیوں سے نہا گیا یہ بھولو گی ڈالیا پاک وطن کی مٹی کی یہ شان مبارک ہو پاکستان مبارک ہو پاکستان مبارک ہو یہاں والے لوگ آخر وقت تک میند کرنا جانتے ہیں ابھی بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی کسی کو مصیبت آ جائے گی تو آپ آج بھی دیکھیں اب آپ گزشتہ کوویٹ کا دور ہی دیکھ لیں کہ سب ایک دوسرے کو پوچھ رہے تھے ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے تھے ان کی امی نے ایک دفعہ اپنے ہزبن سے کہا تھا محمد علی جنہ کے بارے میں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بڑے ہو کے بہت نام کریں گے وظائف کا وہ عمل جو ہم نے اللہ سے اپنی قوم کو لے کے دینا ہے وہ ہے یاد الجلال والاقرام یا سلام و یا حفیظ اور ایکسپریس انٹرینمنٹ کی پیارا رمضان ٹرانس پیشن میں ہوئی بات میں روزے کی افتار میزبان پرہان علی بارس ٹپیش کیا یا عمی پاکستان کے حوالے سے خصوصی کلام مارون کلوگار علی حیدر بن مہمان ماہم آمد نے سنائی قاہد یاسم محمد علی جنہ کی کہانی شیف عروش نے پکائے مزیدار پکوان مولانا آساج اپیلی بیان کیے وظائف دیکھئے بیارا رمضان ایکسپریس انٹرینمنٹ پر روزانہ تین وجہ سے